میں نے مارا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ میرا درہ ہے عام مصری شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ میرا درہ ہے اور جتنا درہ اس نے مارا ہے تمہاری کشت پر اتنا درہ تم اس کے کشت پر مارے اور جس ضرب کے ساتھ قیفیت کے ساتھ اس نے مارا ہے تم کوئی احساس ہوگا کہ کتنا تیز مارا ہے کہ دھیرے مارا ہے اسی طرح تمہیں اس کو بھی مارنا ہے نصید نبوی شریف ہے دنیا کے لوگ سب کے سب کی نگاہیں بھٹی کی بھٹی یہ جاتی آئیں یہ موسیل کے گورنر کا بیٹا ایک طرف آئے اور ایک موسیل موسیل شخص ایک طرف آئے اور وہ موسیلی شخص کوڑا اٹھاتا ہے ہاتھ لرستا ہے اور ہاتھ لرستے پر کے کھوڑا سمین پر گر جاتا ہے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے مجھے آپ کے انصاف پر کوئی شک و شبہ نہیں آئے مجھے آپ کے عدر پر کوئی شک و شبہ نہیں آئے اے مدینہ کے لوگوں گناہ ہو جاؤ میں نے اپنے کمرمرنر کے بیٹے تجھ سے معاف کر دیا اسلام کا انصاف ہے انصاف تو انصاف تو انصاف کہاں ہے اللہ ہمیں عدل انصاف کی توفیفتہ فرمائے جہاں عدل ہوتا ہے وہاں پہ اتفاق و اتحاد ہوتا ہے جہاں عدل ہوا کرتا ہے وہاں پر معاشرہ صالح معاشرہ بنتا ہے جہاں پہ عدل ہوا کرتا ہے اس لئے عدل انصاف کے ساتھ کام لے اے مدینہ ہوا اقرب لتقویفتہ عدل کرو یہ تقویفتہ زیادہ قریب ہے اور ہر جمعہ میں خطیب خطبے میں یہی کہتا ہے اے مدینہ ہوا اقرب لتقویفتہ مگر ہماری قیم کا حال یہ ہے کہ مسجد کے تقریر کو ایک پرمپرہ کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے ایک روایت کی حیثیت سے نہیں پیارے اپنی شنافت کو اپنی تہچان ریگوں کو کراؤ اِنَّ اللَّهِ يَعْمَرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَانِ وَإِتَعِذِ الْقُوبَةِ وَيَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُلْكَرِ وَالْبَاكْ یہ آیتِ قریمہ جب نازل ہوئی ہے تو قرآن کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے فسحہ نے اپنے سلح عجز کو پس جھکا دیا ہے اسلام اور قرآن کی عظمت کے سامنے اور جب یہ آیتِ قریمہ اُتری ہے تو خطیبِ قرآنش تھا اطبا ابن عدیاء اس نے کہا اس سے بہتر میں نے کوئی آیت دیکھی ہی نہیں ہے جتنے اچھے کام تھے سب اس کے اندر ذکر کیے گئے کرنے کا حکم دیا گیا اور جتنے برے کام تھے ان تمام برے کاموں سے روک دیا گیا قسم خدا کی یہ کسی انسان کے بنایا ہوا کلام نہیں ہے یہ کلامِ ربانی ہے یہ خداوندر پر دوسٹا کلام ہے اسے کبھی کوئی چنج نہیں جاستہتا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے نارے تکبیر نارے سارت اسمتِ قرآنِ مقجس جنسِ محتار ربی یہ علم کا قلعہ ہے داروین انسان علوم کے اساتذہ لائقِ مبارک باندھ ہیں یہ حضرتِ اللامہ صغر علی صاحب ہیں یہ حضرتِ اللامہ نعمد حمد رزا صاحب کی بیا ہے حضرتِ اللامہ یہ تمام اساتذے کرام اور علامہ فیضی صاحب کی بیا ہے اللہ انکرام اساتذہ کی عمر میں برکتیں آتا فرمائے حضرتِ اللامہ صاحب کی بیا فیضی صدر شعبیف کا اور ہمارے دیگر احباب یہ اساتذہ انہوں نے ان طعبہ کو جس طریقے پر ایک اموٹھی بنانے والا ندینے کو تراشتا ہے اور جب تراشتا ہے اس کو پتر پتہ بھیستا ہے تب جا کر کے وہ کندر بن جاتا ہے اس کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے یہ اساتذہ کی مہنتیں ہیں کہ یہ شبور روز اپنے بچوں کو اپنے طلبہ کو انہوں نے دین کے زیور سے آراستہ کر کے انہوں نے آج حافظِ قرآن بنا دیا قاریِ قرآن بنا دیا عالمِ دین بنا دیا اب یہ جہاں بھی جائیں گے ان کی روشنی پھیلائیں گے اور مصطفیٰ کے دین کی ترجمانی کر پتہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاد انہوں نے حکمانی بنو اور یاد رکھو آج کچھ لوگ علماء کی پڑی برائیاں کرتے ہیں جب دیکھو ہوتل میں چائے پیئیں گے ایک چس کی علماء کی برائی بیٹھیں گے علماء کی برائی یہ ایسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمیشہ علماء کی برائی میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک سنوے میرے آقا اشارت فرماتے ہیں اہدو عالمان اور متعلمان اور محبن اور مستمعان وَلَا تَقْنِ الْخَامِس فَتَحْلِقَ سنوو یا تو عالم بنو اگر عالم نہ بن سکوے تو علم سیکھنے والا بنو علم سیکھنے والا اگر نہ بن سکوے تو علم کی باتیں کو سننے والا بنو اگر علم کی باتیں بھی سننے کی توفیق نہیں ملتی ہے تو علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ پانچوان نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے پانچوان نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اس جملے کو سجنو فکر میں بٹھا لو پانچوان نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے پانچوان نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور ایک عالم اللہ رب اس کی شان کیا ہوتی ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی حدیث کی روشنی میں سمجھے ہیں عالم دین کا سوہو بھی عبادت قرار دے دیا گیا ہے وجہ کیا ہے یہ عالم رفتانی کی بات کر رہا ہوں عالم سو بھی ہیں عالم حق بھی ہیں جو علماء حق ہیں ان کی شان ذرا دیکھو ان کی شان ایک امام نماز پڑھاتا ہے نماز پڑھانے کے بعد ابھی فضل پڑھائی پھر دل میں ہے زور پڑھاؤں گا پھر دل میں آسر پڑھاؤں گا پھر مغی پڑھاؤں گا پھر عشاء پڑھاؤں گا عشاء پڑھا کر کے پھر سوں گا اگر دیر رات ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فضل کی نماز چھوڑ جائے مید نہ کھولے تو ایسی صورت میں کہیں مید نہ کھولو تو نماز صدی جائے گی نماز زائے ہو جائے گی اس لیے اب اس کی صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک اس کا ہر ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے اس لیے نیت درست کرو جب نیت درست ہوگی تو آپ کے ہر ہر عمل میں درکت ہوگی عمل عمل کے اندر نیت کا در عمل دخل ہے یاد رکھو اور اگر ریاکاری اور دکھاوا سرہ برادر اگر دل کے اندر آ گیا نہ تو اس عمل کا کوئی سواب آپ کو نہیں ملے گا انہوں نے عامال سارے عامال کا دارو مدال اچھی نیت ہے اگر اچھی نیت نہ ہو تو سارا عمل برباد قیامت کے دن ایک تعلق مند کو بھی لائے جائے گا قیامت کے دن ایک کاری کو بھی لائے جائے گا قیامت کے دن ایک شہید کو بھی لائے جائے گا بلی مشہور حدیث پاک ہے شہید بھی لائے گیا دولتون نے بھی لائے گیا قاری قرآن بھی لائے گیا سب سے پوچھا جائے گا میں نے دولت دیا کیا کیاıı مہلہ مہؤلہ میں نے تیرے لیے مدرسہ بنیایا میں نے تیرے لیے محشیب بنیایا میں نے تیرے لیے طلبہ کو دیمایا میں نے تیرے لیے طلبہ کی تعلیم solve کیا میں نے تیرے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اتنوں کو سخاوت کیا اتنوں کو دادے پہنچ دیا اتنوں کو کیا اللہ رب العزت فرمائے گا تو چھوٹا ہے اپنے پہل چھوٹائے تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے لوگ سخی کا ہے تجھے لوگ دولت مند کہیں دنیا نے تجھے دولت مند کہہ دیا گیا نیاد 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 اگر دیت صحیح نہیں ہے تو اسی صورت میں کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں تبول نہیں ہے اللہ فرمائے گا فرشتوں سے یہ جھوٹا ہے جھوٹا اس کو آگے ہوں گھسوٹے ہوئے چہنم کے شوروں میں پھینک دو اللہ وقت پوری دولت خرچ کر گیا گیا مگر نیت کا قبلہ درست نہیں تھا اس لیے کوئی عمل تبول نہیں ہوا قاری کو بھی رایا جائے گا قاری کا لفظ حدیث وریف میں ہم نے علماء فرماتے ہیں کہ قاری عالم اور شعبے سے جتنے متعلق لوگ ہیں سب کے لیے آمد ہیں ایک شہید یہ بھی آیا جائے گا اللہ اللہ جان اس نے قربان کر دیا جان قربان کر دیا خون بہر رہا ہے سینہ پھٹ گیا تلوار چلی گردن ماری گئی گردن کٹ گئی خون کا فوارہ نکلا لاش ترپ رہی ہے ایک شہید کے بھی لائے جائے گا تو نے کیا کیا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہ کیا یہ کیا یہاں تک کہ میں نے خون کا نظرانہ پیش کر کے اپنی چاند کا نظرانہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا مولا اللہ فرمائے گا تو بھی جھوٹا تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تو بلکہ تجھے لوگ شہید کا ہے دنیا میں تجھے لوگ شہید کر چکے اب میرا آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے میں آپ سے پیشنا چاہتا ہوں میرے دوستوں نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناؤں تو اللہ کی رضا کے لیے جرسہ کرو تو اللہ کی رضا کے لیے عمل صالح کرو تو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پر ہو اللہ کی رضا کے لیے اگر اللہ کی خسنو بھی مقصود نہ ہوئی تو یاد رکھو نیت کا قبولہ درست اللہ ہونے کی منیان پارا آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا اگر چاہتے ہو کہ ہماری عبادت عرب کی بارگاہ میں قبول ہوں روزہ قبول ہو عمل صالح قبول ہو قرآن کی تلالت قبول ہو تو اپنے نیت کا قبولہ درست کرو کہ ہمیں اس سے مقصود اللہ کی رضا ہے اللہ کی خوشنو بھی آئے کہ اللہ چاہے خوش رہے نہ رہے میرا گم خوش رہے تو میرے دنیا ساری کائنات کی خوشی آئے اور جب لب ناراض رہے کہ ساری دنیا خوش ہو کر کے کرے ساری دنیا میرے لیے خوش رہے پھر بھی میرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت اس لیے نیت کرتے بلا درست رکھو نیت میری ماں و دہنوں خوران کی تلابت کرو نماز کی بابندی کرو کبز کب ایک ہفتے میں اپنے گھر میں دون شریف کی محفی یہ کٹھا ہے برکے دون شریف کی محفی تلیہ کرو اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی رحمتیں نازل ہوں گی اور پھر تمہارے آنچوں سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کا بھی رد نہیں فرمائے گا عمل سالح کے ساتھ زندگی بزارو ان اولیاؤ ہوئے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اور آگے بڑھیں کی برد کرتے ہیں دون شریف اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلاقہ سیدنا محمد بارد سلیم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ابھی آپ کہیں جائیں گے بھئی آپ بہجے رہیں گے اور یاد رکھو یہ راتیں بار بار نہیں آیا کریں یہ علماء بار بار آپ کو نہیں ملیں گے اور یہ خوبصورت منظر یہ حسین منظر بار بار آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں آئے گا اس لیے ہم سن رہے ہیں تیارے محبوب کی باتیں سن رہے ہیں اور یہاں احد کرو کہ یہاں سے اٹھیں گے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نمازوں کی فارم بھی کریں گے اپنی مسجدوں کو آباد رکھو اپنی مسجدوں کو آباد کو تمہارا گھر آباد رہے گا تمہاری دکان آباد رہے گی تمہارا شہر آباد رہے گا تمہارا محلہ آباد رہے گا مسجد آباد رہے گی تو سب آباد ہے اور مسجد کو اگر آپ نے آباد نہ کیا تو آپ کی کوئی بھی آپ کے لیے کوئی آبادی نہیں ہے اس لیے مسجد کو آباد کرو پیشانیوں کو سجدوں سے سجائے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ علماء کی جماعت سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ لگائیے اس تقدار ہی کے لیے تو یہ درسہ سجائے ان کے لیے پر دستار ہیلو کنا تو عالمی ہے کہ تاجر جنہی اکھا جائے گا ان کا استقبال کرے پورا بنوان نارے تقبیش نارے رسالت فاردین علماء اکرام فاردین اکباد اکرام نارے تقبیش نارے رسالت الحمدللہ یہ دیکھئے خلصورت جماعت علماء کی جماعت جنہی براقہ نے چراغ سے تعدیر فرمایا ہے علماء وہ سروج الامہ یہ امت کے چراغ ہیں اس لیے آج ان کے سروج پر دستار بادی جائے گی میں ان کے والدین کے دل کی عطاہ دہرائیوں سے مدارک کا پوش کرتا ہوں ان کے بھائیوں پہلوں کو مدارک کا پوش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا علماء دین بنایا اور کل میدان قیامت میں اللہ اللہ کیا شان ہے ان کے والدین کی میں دین کی برکتیں ذرا دیکھا میرے آقا فرماتے ہیں کر قیامت کا جن میدان ہوگا تو ان کے والدین کو بلایا جائے گا ان کے مادات کو بلایا جائے گا ان کے مادات کے سرو پر تاج کرامت رکھا جائے گا تاج سری رکھا جائے گا یہ تاج کیسا ہے گا انہوں نے علماء سے پوچھئے علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ تاج اتنا خور سورٹ ہوگا اور اتنا چمکدار ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی نظر آئے گی سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی نظر آئے گی سورج نسب الناہار کر ہو تو نگاہ نہیں دکتی ہے سورج اگر نسب الناہار کر ہو تو آگے خیرہ ہو جاتی ہیں کہ جب ان کے مادات کے سر پر قیامت کے میدان میں تاج سری رکھا جائے گا فرشتوں کے سری یہ ہے تو لوگ پوچھیں گے اہلے محشر حیران کر جائیں گے تو انشان ہو جائیں گے یہ نجے کیا ہے ان کو تاج قرامت کر پیش کیا جا رہا ہے ان کو یہ اسب پر دی جا رہی ہے ان کو یہ احترام کیا جا رہا ہے تو فرشتے کہیں گے انہوں نے کنیا میں کچھ اور نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے بچوں کو حافظِ قرآن بنایا تھا آلے میں دین بنایا تھا تو حافظِ قرآن بنانے آلے میں دین بنانے کی برکت سے آج ان کے سروں پر تاج قرامت رکھا جا رہا ہے اللہ اکبر یہ شان ہوگی ان کے ماں باپ اور آج بتائیے کہ بچہ حافظِ قرآن بن جائے اور شان بہ جائے جس کی ماں باپ کی بچہ قرآن بن جائے آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھا یہ دیکھئے صاحب یہ خوٹی اپنی جگہ پر بیٹھے علماء کی نقدر جمال یہ شاندار کانینار جلسہ اپنی پوری دوانائی کے ساتھ کانیابیوں کی منزل کی طرف رما دنا ہے دل کی اتھاہ گہراہیوں سے میں مبارک بات پیش کروں گا وہ مجاہدین جنہوں نے دار العلوم انسار العلوم دار العلوم حسنت انسار العلوم کی بنیاد سے لے کر گئے اس شاندار امار تک جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی اور کاہی کمائی سے آج اس دار العلوم کو اس منزل تک پہنچایا ہے کہ یہ خوبصورت جنات علماء کی تیار ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اپنی کمروں میں وہ آلام کر رہے ہیں اللہ انہیں ان کی کمروں کو نوز منورہ فرما دی رب تبیر ان کے تمام گناہ سغائر گناہ قبائل کو مات فرما دی یہ صدقے جاریاں چھوٹے گئے ہیں جب طلبہ اپنے سینوں سے قرآن و حدیث کی کتابوں پر لے کر کے اپنے اپنے کمروں سے نکلتے ہیں تو جنہوں نے کتاب وفقی ہے ان کے لیے بھی صدقے جاریاں ہیں جنہوں نے کمرہ بنایا ہے ان کے لیے بھی صدقے جاریاں ہیں ہر ہر قدم پر جتنا قدم یہ طلبہ ان کے راستے میں نکالتے ہیں ہر ہر قدم پر اللہ نے کیا آتا فرماتا ہے اور صدقے جاریاں کے صدقے میں ان کی قبر منور پہتی ہے ان کی قبر روشن ہے اور سب سے اچھا پیسا اور سب سے بہتر روپیہ وہ حقہ ہے جو طالب علم پر خرچ کیا جائے جو طالب علم پر خرچ کیا جائے اس لیے بچوں پر این دین کی نشر و اشعاط پر خرچ کرو تاکہ دین اسلام کا فرغ ہو مذہب حق مسلک علی حضرت کی ترویج و اشعاط ہو علی حضرت عظیم و برکت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رزمان خرماتو ہیں اللہ و رب العش جس کو جو ملا ان سے ملا بختی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بختی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور وہ جہنم نے دیا جو اس سے مستغلی ہوا ہے خلید اللہ کو حاجت رسول اللہ کی تُس سے آئے چند سچا امام حضرت عظیم و برکت کی فکر کو آمک کرو میرے امام نے بہت تہلیم فکروں کو جو آج کی دور میں آرے تپیر خطیب خصوصی کی آمد ہو جو گے ماشاہ اللہ خطیب آج حسنلت حضرت اللہ ڈاکٹر زاکر سینچا عقلہ گیا بھی کی آمد ہو جگے پورا مردہ استقبال دلے نعرے تپیر نعرے رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ خطیب خصوصی تشریف آ چکے ہیں میں یہی پر فورا فورا اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں اور ملاب کو یہ اس اسٹیز سے دائم انسار العلوم کے اس اسٹیز سے تیران دیتا ہوں آلہ حضرت عظیم و برکت امام غل سنت امام عشق و محبت امام احمد رزا خان علیہ احمد رزوان نے جو عشق رسول کا پیغام دیا ہے اس پیغام کو کبھی چھوڑیا نہیں لہد میں عشق روح شاہ کا دار لے کے چلے اندھیوی راست سوی تھی چراب لے کے چلے ترے خلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا پھٹک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے اے عشق تیرے سکتے جلنے سے چھوڑے سکتے اے عشق تیرے سکتے جلنے سے چھوڑے سکتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے خدا کے خضل سے ہم پر ہے سایا غوث آزموں کا ہمیں دون جہانے ہی سہارا غوث آزموں کا غوث آزم بمنی بے سرساما مددو قبل ایدی مدد کعب ایدی مددو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و ما علینا اللہ البلاء المبین السلام علیکم سلام علیکم